صبح صبح کچن میں کھٹر پٹر سن کر میں کمرے سے بہار آئے دیکھا سومیا گیس کے پاس کھڑی ہے اری اتنی صبح کچن میں کیا کر رہی ہو چائے بنا رہی ہوں تو مجھے آواز دے دیتی مجھے لگا رات اتنی دیر سے سوئے ہو تم لوگ دیر سے ہی اٹھو گے اس لئے میں بھی لیٹی رہی انہیں نا صبح چھے بجے چائے پی نہیں ہوتی چھٹی کے دن بھی ہاں من ہوا تو چائے پی کر پھر سے سو جائیں گے اچھا ماما آپ کو بھی بنا دی ہے برش کر کے لے لینا کہتے ہوئے وہ ٹری میں دونوں کپ لے کر اوپر چلی گئی مجھے اتنا تاب ہو رہا تھا مان لو روچ کی عادت ہے تو بھی تو کہ اس میں ایک دن بدلاو نہیں ہو سکتا آدھی رات کی سوئی لڑکی کو السبح جگہ دیا پھر ایک ہی بات پہلی بار آئی ہے سومیا وہ بھی کالج کی ایلیومنی کے لیے دونوں ساتھ ہی پڑے ہیں اس لئے سمیر بھی آیا ہے کل صبح کی فلائٹ سے دونوں آئے تھے آتے ہی نہ دو کر نکل گئے تھے جو شام کو لوٹے تھے پھر تیار ہو کر جو گئے تو آدھی رات کو لوٹے ماں کے پاس اتمنان سے پانچ منٹ بیٹھنے کا بھی بیٹی کیپس پاس سمیں نہیں لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں شادی کے بعد بیٹی پرائی ہو جاتی ہے نو ساڑھے نو بجے وہ نہ دو کر جھوٹے کپ لٹ لے کر نیچے اتری پاروتی کا ریلے چھیل رہی تھی ہاتھ بڑھا کر اس نے پہلے تو ٹرے لے لی پھر سومیا کو گلے سے لگا کر خوب پیار کیا کل کی آئی ہو بیٹیا اور ہمیں آز درسن مل رہے ہیں اس نے شکایت کی ہمیں بھی صرف درشن ہی ملے ہیں پاروتی قسم ہے جو پانچ منٹ پاس بیٹھ کر بات کی ہو میں نے کہا ہم دونوں کی شکایتوں کو نجر انداج کر اس نے کہا ممی گھر میں کوئی اور سبجی ہوگی ہاں دمالو بھی بنا رہی ہوں تمہیں بھرما کریلے پسند ہیں اس لئے پرسوں سے لے کر رکھے تھے پر کل تو تم لوگوں کو دونوں وقت کھانا باہر ہی تھا اس لئے آج بنا رہی ہوں یہ نہ کریلے بلکل نہیں کھاتے اور کوئی سبجی ہو تو دیکھتی ہوں کہہ کر وہ فریچ کھنگالنے لگے پھر چار پانچ بیگن پاروتی کو پکڑاتے ہوئے بھولی کھا کی تھوڑا مسالہ بچا لینا اور ان میں بھڑ دینا پر مرچ بہت تیج تو نہیں ہے نا یہ نہ تیکھا جرہ کم کھاتے ہیں پاروتی بیٹھیا کتنا بدل گئی ہے دیکھا کہاں سمیر سمر کی رٹ لگائے رہتی تھی اب انہیں یہ وہ اممہ جی کہتی ہیں بڑوں کے سامنے نام نہیں لینا چاہیے سومیا نے کہا ٹھیکی تو کہتی ہیں بھے اور تم بھی بیٹھا ٹھیکی کہہ رہے ہیں دن بر جاب کرنا کوئی اچھا تھوڑی ہی ہے آج کل یہی ریوات چل نکلا ہے بھائے پندرہ نمبر والی میم صاحب تو صاحب کو ببلو کہہ کر پکارتی ہیں شروع میں تو میں سمجھتی تھی کہ بیٹے کو بلا رہی ہیں ارے نامی لینا ہے تو ڈھنگ سے تو لو مجھے جس بات سے چڑھ ہو رہی تھی پاروتی اسی کی تعریف کر رہی تھی شادی کو مشکل سے سال بھر ہوا ہے اور سومیا کتنی بدل گئی ہیں اممہ جی کی بات اس کے لیے اب وید واقعے بن گئی مجھے بے وجہ گصہ آنے لگا دوپیر بھوجن کے سمیں میں نے سمیر سے کہا آس تو کھانا میں نے اپنے من سے بنا لی ہے پر شام کو کیا کھانا چاہیں گے بتاؤ وہی بنواؤں گی چھولے پوری پاؤ بھاجی آلو پراتھے کھیر پوری میتھی پوری ممی جی اس نے میری بات کاٹ کر کہا شام کو تو ہم لوگ بھوہ جی کے یہاں جا رہے ہیں کون بھوہ جی بابو جی کی دور کے رشتے کی بہنیں یہاں ہوسٹل میں تھے نا تو اکثر چھٹی کے دن اس کے یہاں چلا جاتا تھا اس بار بھی ملنے جانے کا پلان تھا پر ان کا آدھش ہوا کہ کھانا یہیں کھاؤ گے اس آدھش کو ٹالا نہیں جا سکتا نہیں تو گئیں گے لڑکا شادی کے بعد بدل گیا ہے ارے تو تم لوگ کیا صرف نام کرنے میرے یہاں آتے ہو میرے حصے تو تم آتے ہی نہیں ممی جی کل کا پورا دن آپ کے نام صبح ہم لوگ کہیں گھنے جائیں گے شاپنگ کریں گے پچھر جائیں گے اور باہر ہی کہیں کھانا کھائیں گے باہر کیوں گھر لوٹ کر کب کھانا بنائیں گی ایک دن تفریح ہی سہی اور کل کی پوری شام آپ کی بیٹی آپ کے نام بطلق کل ہماری بیچلر پارٹی ہے ہم لوگوں میں سے آدھے ابھی قوانے ہیں اس لئے کل کی پارٹی صرف مردوں کی ہوگی اور صاف ادایت ہے کہ کوئی اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لائے گا اس لئے کل کی پوری شام آپ کی بیٹیا آپ کے پاس رہے گی جی بھر باتیں کیجئے گا میری سکایتیں سنیے گا کیونکہ اس کے بعد سمیں نہیں ہے پرسو صبح تو ہماری فلائٹ ہے شام کو سو میں جب تیار ہو کر نیچے اتری تو میں دیکھتی رہ گئی اری تم ڈینر پر جا رہے ہو یا کسی شادی میں جا رہی ہو شادی کے بعد پہلی بار جا رہی ہوں نا تو انہوں نے کہا ہے ٹرادیشنلی ڈریس اپ کر کے چلنا تو یہ ساری گہنے سب لیتی آئی تھی ہاں یہ ایک بار تو جانا ہی تھا چائے ملنے ہی جاتی ویسے بھی تو پٹے میں سر رکھنے میں پرابلم ہوتی ہے بار بار سر رکھ جاتا ہے ساری ٹھیک رہتی ہے وہاں سر رکھو گی ممی بہہ میری بوہ ساس ہے ان کا بان تو رکھنا ہی پڑے گا نا تو اممہ جی کہ یہاں تو گھنگٹی نکالنا پڑتا ہوگا اسی سمیں سمیر نیچے آئے اور میرا پرشن انوترت رہ گیا سمیر بھی سلک کا کرتا پجامہ پہنے تھا دونوں ایک دن دھلا دھلا لگ رہے تھے دوسرے دن ہم نے خوب مٹر گشتی کی صبح اٹھ کر ڈیم پر گھومنے چلے گئے وہیں ایک ٹکپری پر چائے پی پکوڑے کھائے پھر شہر کے باہر بنے مال میں خوب شاپنگ کی ویسے میں نے ویدہ کی پوری تیاری کر لی تھی پھر بھی دونوں کے پسند کا کچھ سمان نہیں لیا سمیر کی اچھا پچھر دیکھنی تھی پر میں نے منع کر دیا دھائی گھنٹی سینیما ہول میں گمسم بیٹھے رہنے سے اچھا ہے بیٹھ کر کچھ باتیں کریں پھر ہم لوگوں نے فوڈ کورٹ میں کھانا کھایا اور قریب تین بجے گھر لوٹ آئے گھر لوٹ کر احساس ہوا کہ ہم من سے چاہے کتنے یوا بنے رہے ہیں شریر اپنی بات کہتا ہے گھر آ کر میں جا لیتی اور تو اٹھنے کا من ہی نہیں ہوا چھ بجے سومیا چائے لے کر آئے تب بھی میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی پر اب سونا سمبھب نہیں تھا پاروتی سر پر کھڑی تھی کھانا تو بنوا نہیں تھا سومیا کو ساتھ دینے کے لیے لڑو اور مٹھری بھی بنوا نہیں تھی سمیر ساتھ بجے پارٹی کے لیے نکل گیا آٹھ ساڑھے آٹھ بجے میں نے اور سومیا نے کھانا کھا لیا سومیا بولی ممہ میں یہیں آپ کے پاس لیٹی ہوں یہ آئیں گے تو میں دروازہ کھول دیں گے آپ مت اٹھنا پچھلے دو دینے سے ہم لوگو آپ کی نیند خراب کر رہے ہیں اس کے لیے اتنا کیوں سوچ رہی ہے اکلی ہوتی تو سوتی ہی تو رہتی ہوں کوئی سریل وغیرہ دیکھنا ہوتا ہے دیکھ لو میرا تو آج کل سب کچھ چھوٹ گیا ہے گھر میں کوئی نہیں ہوتا تب ٹی وی کمپنی دیتا ہے پر اب تم سامنے بیٹی ہو تو میں نکلی دنیا کیوں دیکھوں کچھ دیر ہم دونوں کے بیچ مون پسر آرہا پھر میں نے پوچھا سمیر لوگوں کو کی پاٹی میں پینا پلانا بھی ہوتا ہوگا شاید سمیر پیتا ہے میرا پرشنج اس نے جیسے سنا ہی نہیں بولی ممہ ہماری دیلی سنوں کے کیا حال ہیں بہت دنوں سے کوئی خبر ہی نہیں میں فون کرتی ہوں تو ڈانٹ دیتی ہے کہ مت کیا کرو وہاں سے کرنے میں بہت پیسے لگتے ہیں پر کود کبھی کرتی ہی نہیں مجھے تو کب سے اس کی شادی کی خبر کا انتجار ہے ہر بار آشا بنتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اپیسوٹ ختم ہو گیا پریہ شاید بدلہ لینے پر تلی ہے یہاں اسے جتنے لوگوں نے نکار دیا تھا لگتا ہے اتنے ہی لوگوں کو وہ نکار دی گئی ہے پر یہاں جو بھی نکار ملے وہ دیدی کے لیے تو نہیں تھے انہیں تو کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آئے معلوم ہے وہ سارے نکار میرے لیے تھے اس دیش کی ٹریسٹی ہے اگر کوئی فیدھوہ اپنے بلبوتے پر بچوں کو بڑا کرتی ہے تو پرشنسہ کی جھڑی لگ جاتی ہے لوگ سمیدنا سے بھیگ جاتے ہیں پر یہی کمال جب ایک طلاق شدہ محلہ کرتی ہے تو اسے ترسکار ملتا ہے اس کے بچوں کو بھی ہکارت سے دیکھا جاتا ہے آپ کی اس بات سے ایک پرسنگ یادہ کونسا دیدی کے لیے ور کھوجنے کا کام اپنے موسا جی کو سوپ رکھا تھا اور کسے سوپ دی تمہارے ماما لوگوں نے تو پہلے ہی آتھ کھڑے کر دیئے تھے میں تب شاید ہر سیکنڈری میں تھی ایک دن موسا جی تن تن آتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے بولے جہاں جاتا ہوں وہاں تمہاری کیرتی پہلے ہی پہنچ چکی ہوتی ہے کوئی لڑکی دیکھنے تک کو راجی نہیں ہوتا ہر جگہ سے جلیل ہو کر لوٹتا ہوں دیدی اپنے کمرے میں تھی تن کر سامنے آ کر کھڑی ہو گئے بولی موسا جی آپ کو قسم ہے جو آج کے بعد میرے لئے کسی کے دروازے پر گئے میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے اس دیش میں تو نہیں ہی کروں گی دو تین مہینے میں ماسٹرز کے لئے یو ایس سے جا رہے ہوں اگر کوئی ڈھنکا آدمی ملا تو وہیں شادی کرنے ہوں کم سے کم وہاں آوالوں کو میری ماں کے طلاق شدہ ہونے پر کوئی اعتراض تو نہ ہوگا پھر موسا جی بولے واہ کیا بات ہے جیسے خود و فیسے سذکار بیٹی کو بھی دیئے مجھے سب یاد آ گیا اس دن کے بعد جی جا جی نے مجھ سے بات بھی نہیں کی تھی اس دن موسا جی اتنی بڑی بات کہا گئے اور تم چپ رہ گئی یہ اچھا نہیں لگا تھا انہیں موت اور جواب دینا تھا جیسا دیدی نے دیا تھا چپ بنی رہی کیا کہتی کیا کہتی میں دنیا میں کسی کو بھی جواب دے سکتی پر دیدی جی جا جی کو نہیں ان لوگوں کے امیت اپکار ہے مجھ پر جب ہر کسی نے ساتھ چھوڑ دیا تھا تو یہ میرے ساتھ رہے تھے اگر ان لوگوں نے سہارا نہ دیا ہوتا تو پتہ نہیں ہم لوگ آج کہاں ہوتے ہوتے بھی کہ نہیں ماما بہت چھوٹی تھی میں اس سمیں ہائر سیکنڈری کی چھاترہ تھی پر یہ پرسنگ جیسے میرے من میں گھر کر گیا تھا اس دن سے من میں ایک ڈر سا بیٹ گیا تھا کہ جب میری شادی کی عمر ہوگی ہم لوگوں کو پھر سے انہی سب باتوں سے گجرنا پڑے گا اس لئے جب سمین نے مجھے پرپوس کیا تو میں نے ایک دم ہاں کر دی وہاں مجھے اچھا لگتا تھا پر میں اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی مجھے اس کے پریوار کے بارے میں ان کے اچار بچار کے وشہ میں آرتھیک آدھار کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا من میں بس ایک ہی بات تھی کہ آج اس وقتی نے مجھے شادی کے لئے پوچھا ہے پھر ایسا صحیح ہوگے بنے نہ بنے میں تو تمہیں پریہ کی طرح آگے کی پڑھائی کے لئے باہر بھیجنا چاہتی تھی پر تمہیں شادی کے لئے اتاولی ہو رہی تھی وہاں تو اچھا ہوا کی سمیر سا جاتی ہے ہی تا نہیں تو اس کے ماں باپ راجی تھوڑے ہی ہوتے اور مجھے تو اشاری ہے کہ میری طلاق شدہ ہونے کے بعد بھی تمہاری شادی کیاڑے نہیں ہے بابو جی تھوڑا ناراستے پر امہ جی نے بہت جتن کر کے انہیں منع لیا وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی خوشیاں چھیننا نہیں چاہتی تھی دونوں بہنوں نے ان کے خوب وقالت کر بابا جی کو راجی کیا ہاں امہ جی نے اتنا جرور کہا کہ اڑاس پڑاس میں دیم میں اتنا ملنا جلنا کبھی ہوا ہی نہیں کہ اتنا بڑا جھوٹ جھولنا پڑے مامہ تمہیں برا تو نہیں لگا نا کس بات کا یہی کہ امہ جی نے ایسا کہا نہیں اس میں برا لگے جیسا کیا ہے جس ویکتی کا اسدین وہ تمہارے لئے کبھی تھا ہی نہیں اس کا ہونا نہ ہونا کیا مامہ ایک بات کہوں برا تو نہیں ماننگی بولو آپ نے سب کچھ دی ہے جو ماتا پیتا اپنے بچوں کو دیتے ہیں پھر بھی پتہ نہیں کیوں من کا ایک کونہ سونا ہی بنا رہا اپنی سہلیوں کے سامنے میں اکثر ہین بوت سے گرست ہو جاتی تھی وہے لوگ جب اپنے پاپا کا جکر لے آتی تھی آس تو پاپا کی ڈانٹ پڑھنا نشید ہے ایک بار پاپا سے پوچھنا پڑے گا اس سر کی شکایت تو مجھے اپنے پاپا سے ہی کرنی ہے آس تو مارک شید دکھا کر پاپا سے گفٹ لینا ہے اس طرح کی باتیں سن کر مجھے اپنا وجود بڑا دین ہینسہ لگتا میرے کالیج میں ایک سہلی تھی شالوی اس کے پتہ نہیں تھے ان کی ایک بڑی سی فوٹو ڈرائنگ روم میں لگی رہتی وہ کہتی ہمیں کبھی لگتا تہی نہیں کہ پاپا نہیں ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں میں اپنے سارے پرابلم ان سے ڈسکس کرتی ہوں اور ان کا حل بھی مل جاتا ہے کبھی لوٹنے میں دیر ہوتی ہے تو فوٹو کے سامنے نکلتے ہوئے لگتا ہے کہ کہیں ڈاٹنا پڑ جائیں یہ سب سن کر اشیرے بھی ہوتا تھا اور اشیرہ بھی ہوتی تھی تب ممی پر کروید بھی آتا ہوگا نہیں مممہ میں نے تمہیں کبھی کٹ گھرے میں کھڑا نہیں کیا میں جانتی ہوں عورت اپنی خوشی سے گھر نہیں چھوڑتی وہ آخری شن تک اسے بچانے کی کوشش کرتی ہے اور کبھی کبھی مجبور ہو جاتی ہے تینکیو بیٹا مجھے کلین چٹ دینے کے لیے اور تینکس فور شوئنگ شوئنگ یور فیلنگ سویت میں ابھی آپ نے کہا تھا نا مممہ کہ شادی کے لیے اتاولی ہو رہی تھی پر یہ سچ ہے مممہ شادی کے بہانے میں ایک مکمل گھر کے لیے اتاولی ہو رہی تھی مجھے ایسی گھر کی تلاش تھی جہاں پیار کرنے والی پر سمیں سمیں پر ڈاٹنے والی ماں ہوں خوب لاد کرنے والے پتہ ہوں اور ان کے کڑے انشاثن کا من میں ایک ڈر ہو سہیلیوں کی باتیں سن سن کر اور اپنے آس پاس دیکھ کر میرے من میں ایک کلپنا بھرتی تھی مجھے لگتا تھا گھر ماں کی طرح ہوتا ہے جو اپنے میں سب کچھ سمیٹ لیتا ہے اور پتہ چھت کی طرح ہوتے ہیں جو آندھی پانی سردی گرمی سے گھر کی رکشہ کرتے ہیں اسی سے کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں جس کی چھتی اڑ گئی ہے اور ہم کھلے میں پڑے ہیں سوری مممہ سوری کس لیے it is a fantastic idea میں اور بھی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس کا موبائل وجہ اٹھا سومیہ فرتی سے اٹھی اور اس نے درواجہ کھول دیا میری نیند میں کھلل نہ پڑے اس لئے سمیر نے اسے miss call کیا اس کی سمجھداری پر مجھے پیار آ گیا ویدونوں سونے چلے گئے مجھے لیکن دیر تک نیند نہیں آئے بار بار یہی سوچتے نہیں کہیں میں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ انیائے تو نہیں کیا سومیہ کہہ رہے تھے کہ کوئی عورت خوشی سے اپنا گھر نہیں چھوڑتی اور میں نے میں نے دو بار گھر چھوڑا تھا دونوں ہی بار پرستیتیاں اسہینیاں ہو گئی تھی پہلی بار جب گھر چھوڑا تپریہ پانچ سال کی تھی اسے لے کر میں مائے کے پہنچ گئی تھی اور جاتی بھی کہا ایسی پرستیتی میں سواغت کی آشاء کرنا تو ویرد تھا ان لوگوں نے گھر میں لے لیا یہی بات تھا چار پانچ مہینے سب کچھ ٹھیک چلتا رہا پر دیرے دیرے سب کے چہروں پر اوگ کھیج اور بیجاری نظر آنے لگی ماں باپ میری چنتہ میں ڈوبے جا رہے تھے اور پھر ایک دن بابا کو ہردیہ غات سے ندھن ہو گیا تب مجھے گھر آئے ڈیر سال ہو چلا تھا ماں کاکروش سانتونہ سے پری تھا وہی ولاب کے بیچ کہتی جا رہی تھی اس کی چنتہ انہیں کھا گئی ہے نہیں تو وہ اتنی جلدی مرنے والوں میں سے نہیں تھے بابا کی مرتیو کے بعد گھر کا واتاورن دھیرے دھیرے بدلنے لگا جو اب تک آنکھوں میں تھا وہ ہوتوں پر بھی آنے لگا چپ چاپ سننے کے سوائے میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا دو مہینے بعد ماں کو ساتھ لیوہ لے جانے کے لیے دیدی فیرائیں انہوں نے سب دیکھا اور کہا اپمان ہی سینہ ہے تو اپنے گھر میں سو ان کے دروازے پر کیوں پڑی ہو اس چھوٹی سی بچی کے من پر کیا اثر ہوگا یہ ہے تو سوچو دیدی کیول کہہ کر ہی نہیں رکی انہوں نے مدیستہ کرکا کر کے ہماری سلحہ کرا دی ڈیرے دو سال جیسے تیسے بیٹ گیا اور سومیہ کا جنم ہو دوسری بیٹی کو جنم دینا میرا گھور اپرات تھا جو شما نہیں کیا گیا کبھی کبھی لگتا کہ بیٹی کا تو بہانہ تھا اصلی رنجش شاید کچھ اور ہی رہی ہوگی ستیتھیاں جب اسہینیاں ہو گئی تو میں نے دیدی کو لکھا تم ہی مجھے اس نرک میں پٹک گئی تھی تم ہی باہر نکالو گی دوبارہ ماں کے یہاں جانے کی میری حمد نہیں ہے تم نے مدد نہیں کی تو دونوں لڑکیوں کو لے کر میں کسی کوئے تلاب میں چھلانگ لگا دوں گی دونوں میہ بی بھی بھاگے بھاگے آئے اور ہم تینوں کو اپنے گھر لے گئے تین چار سال تک میں وہیں رہی وہیں میں نے اپنا بی ایٹ پورا کیا ایم اے فائنل کیا طلاق کی پرکریا بھی وہیں پور لکی چھوٹی موٹی نوکری لگتے ہی اپنا الگ گھر بنا لیا ڈرتے ڈرتے ماں کو بلاوا بھیجا انہوں نے جرابی نانکر نہیں کی اور میرے پاس چلے آئے اور انت تک یہیں بنی رہی اسے صاف چاہیے تھا کہ گھر کا واتورن کتنا وشاکت ہو گیا تھا بچے اور گھر ماں کو سوپ کر بیٹیوں کو بھی لائک بنا دیا ان کے لالن پالن میں میں نے کوئی کور کسر نہیں چھوڑی انہیں وحث سب کچھ دیا جو مدھیم ورگیا پر ماں باپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں پر سومیا کہتی ہے کہ اس کے من کا ایک کونہ کھالی ہی رہ گیا بہت جس طرح سے پتی کی سیوہ میں جھوٹی ہوئی ہے اور جس طرح سے سسرار والوں کے پتی ونمر ہوئی جاری ہے لگتا ہے جو کھو گیا اسے دوسری طرح جگہ سے پرابت کرنا چاہتی ہے کل تو میرے پرتی بھی اتنی ونمر ہو رہی تھی بار بار آپ کہیں جاری تھی اتنا عجیب لگ رہا تھا صبح جب دونوں تیار ہو کر نیچے اترے تو میں سومیا کو دیکھتی رہتی نیوی بلو سکٹ اور سفید فگر والی ٹاپ میں وہ ایک دم گڑیا سی لگ رہی تھی ہائی کتنی پیاری ڈریس ہے اچھی ہے نا پچھلے مہینے یہ جرمنی گئی تھے نا وہاں سی لائے تھے میں تو ڈر رہی تھی کہ تم پتہ نہیں کیا کہو گی اچھا اب یہ بتاؤ تمہارا ٹھیکہ کروں کی نہیں اس ڈریس کے ساتھ عجیب تو نہیں لگے گا ماما ڈریس اپنی جگہ ہے اور سنسکار اپنی جگہ ہے ڈریس کے لیے ہم پرمپرائچ تھوڑی چھوڑ دیں گے پر یہ ہے بتاؤ تم صبح صبح تیار ہو کر کیوں بیٹھی ہو تمہیں ایرپورٹ نہیں آگی پھر لوٹتے سمیں تمہیں اداس لگے گا سومیہ ٹھیک کیا رہی ہے ممی جی وہاں بھی تو باہر سے ہی ڈٹا کرنا ہے آپ یہیں سے کر دیجئے مجھے تو بس ان لوگ کے ساتھ تھوڑا سمیں اور بتانے کا لالچ تھا پر میں نے جیت نہیں کی دونوں کو ٹھیکہ کیا سمیر نے پیرچ ہوئے تو میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر آیوشمان ہونے کا آشیرواد دیا پھر سومیہ کو گل لگا کر من ہی من آشیرواد دیا عشور تمہارے گھر کی چھت کو صدا سلامت رکھیں